موسیقی 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 پہلی بات یہ ہے کہ سیاسی رشت اور غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ایکسپینڈٹ اور دوسرے یہ ہے کہ ویڈاوٹ پرفامیس اور تیسرا یہ ہے کہ وہ پرفامیس کا کریٹیریہ بھی نہ ہونا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ پرفامیس ان سے مانگنا نہ ان کو احتیارات بھی نہ دینا اگر آپ نے احتیارات نہیں دینا تو پھر آپ وزیر بناتے ہی کیوں ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اسی پہ آپ سے بھی پوچھوں گا لیکن پہلے راہیلہ صاحب سے پوچھوں گا راہیلہ صاحب یہ جو بات چیما صاحب نے کی کہ یہ آج الیکشن اسدیق ہے گورنمنٹ ڈیلیور کر نہیں سکی اور اب ایک تو ایک خیر ان کی ایک پرابلم تو ہے کہ اب یہ سول پارٹی کی تو گورنمنٹ نہیں ہے اور بھی جماعتوں کو ساتھ لیا ہے تو اب یہ سیاسی ایک رشوت ہے جو پیگ پر دی جاری ہے اور بے رحمانہ قومی وسائل کا استعمال ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ فیٹرل گورنمنٹ نے جو ایک عام سا میلہ لگایا گا جس میں اس کی کلیشن پارٹنرز جب ہر وقت ان کو خوش کرنے کی چکر میں رہتے ہیں آئے دن ان کو منسٹرس بنا دیا ان کو اور مراد دے دی ان چکروں میں وہ عام کا بھی بزایا گا عام کا پیسہ ہے نا جی آگے یہ قوم کم ٹیکس دیتی ہے جو آتا ہے اسے بھی اسی موج میں لگا دیا جا رہا ہے یہ بڑا بڑی بڑی زیادت ہے جہاں چیمہ صاحب نے مجھے ایک بات کہی جسے ڈائریکٹلی مجھے ہرٹ کیا وہ ان کی یہ بات تھی کہ ہمارے جو موڈ سیکل کی پیچھے نعرے لگانے والے لوگ ہیں یا مشکتی ہیں جناب ان کو حکومت کرنے دی جا رہی ہے تو میں ان کو ایک بات کلیر کر دوں نہیں نہیں انہوں نے پجاب کمت کو بھی ساتھ ساتھ انکلیر کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی جماعت جو نہیں نہیں ابھی کھل رہی ہے جہاں ان کو بھی گرا کر ایک سکائی لیپ کو ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے آج چیمہ صاحب بھی ہمیں کئی نظر نہیں آ رہے تو میں ان کو یہ بات کلیر کر دوں کونسے چیمہ صاحب یہ جو تشریف فرما ہے امر چیمہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں جناب میں ان کو کلیر کر دوں یہ ان کی پارٹی کا پاسنل میٹر جی میں اس کو نہیں ڈسکرس کرتی میں تو ان کو پتا ہے کہ ان کے اوپر سکائی لیپ آ چکا ہے وہ اس کے اوپر غور کریں ہم دونوں پارٹیز کی تو بات کریں کہ ورکرز کی بات اگر میں کروں گی تو ہمیں ان کے بات بڑا فخر رہے بلکل ان کو حکومت کرنی چاہیے ان لوگوں کو کیونکہ وہ پاکستان کا ساسا ہے جمہوریت کے لیے پاکستانی عوام کے لیے جو ان کے خدمات ہیں جو ان کی قربانی ہیں شاید ہمیں کسی امور میں نہیں تو آپ نے پجاب کیبلنٹ میں کسی ورکر کو منسٹر نہیں بنایا وہ آپ نے بھی نہیں بنایا وہاں ہمارے جتنے بھی دیکھیں میری بات سنے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں جناب پارلیمنٹیرینز جو موجود ہیں وہ پارٹی کے ورکر ہیں آپ یہ دیکھیں ہم نے کون سے پر لگایا ہے بہت ساری سے ورکر ٹائپ کے لوگ جو ہو گئے ہیں کون سے ہیں مجھ تو باشو جاور رحمان ہے حیثان الدین قراشی صاحب ہیں چونر صاحب ہیں کیا وہ رانہ سناؤنہ صاحب ہیں کیا وہ ورکر نہیں بات دیکھیں اشب خان سونہ صاحب ان کی کوئی جیلوں میں ہے بہت کونٹریبیوشن ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ بہت کونٹریبیوشن ہے اپوزیشن میں ہم نے پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر مارے کھائی ہیں کیوں نہیں کھائی ہمارے یہ منسٹرز جیلوں میں رہے ہیں ایک بات انہوں نے کیا ہے کہ جو منسٹرز تو لگا لیا جاتے ہیں لیکن ان کو اختیارات نہیں دیے جاتے ہیں اس وقت پیپس پارٹی کے لوگوں کو بھی آپ کی کیمیلٹ میں مجود رہے منسٹرز یہ بھی منسٹر رہے لیکن ان کا بھی اس وقت میرے گرام میں آتے تھے تو یہ گلہ کرتے تھے کہ سب کچھ میاں شہباز شیف صاحب نے اپنی ذات میں مرکوز کیا ہوا ہے دیکھیں اگر آپ کی بات میں سوری کاٹ رہی ہوں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پرفارمنس کیا رہی ہم نے تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو موج میں نہیں لگانا ہم نے تو اس کا زیان نہیں کرنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جو پیسے ہیں پنجاب کی عوام کے پیسے ہیں اگر انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے اپنا خادم بننے کا تو ہم اس پیسے کو پروپر اس کی جگہ پر لگائے جہاں ان کا حق بنتا ہے اسے استعمال کیا جائے نہ کہ وزراء کی فوج بنا کر ان کی گاڑیوں ان کے پیٹرول ان کی اخراجات پر صرف کرنے یعنی آپ میں پرفارمنس دی ملکل اور باقی سوپر سے ہٹ کر آپ دیکھ لیں آج پاکستان کے تمام عوام اس بات کی گوائی دیں گے کہ پنجاب ان میں سب سے در نظر آتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے انہوں نے کہا ہماری کیبنٹ بھی چھوٹی ہم نے ڈیلیور بھی کیا اور اس کے برکس فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آپ اس اگری کرتے ہیں ہاں پنجاب میں دودھ کی نیرے بیہ رہی ہیں ہر تھانے دار رات کو چوکی دارہ کر رہے کوئی قتل نہیں ہو رہا کہیں ڈکیتی نہیں ہو رہی ہوسپیٹلز میں بغیر عدویات کے کوئی مرد نہیں رہا ہر طرف ڈاکٹر ہیں کہیں کلرک ہڑتال نہیں کرتے کہیں ڈاکٹر ہڑتال نہیں کرتے ہم تو مسائل سے گرے ہوئے ہیں لیکن ہماری پرفارمنس تو ان سوپا سے ڈیفرنٹ نیزر آ رہے جی ہماری پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں میں بتاتا ہوں شہباز شریف بڑا رکھتے تھے غریبوں کے لیے رانسوں نکلتے تھے شرافیاں خلاف گفتگو کرتے تھے ایک فور سپورٹ پروگرام شروع کیا ایک ہزار پیہ مہانہ کا پہلے لانے کی کوشش آج بند ہے سستی روٹی میں اگر سستی روٹی کو کامیاب نہ کر سکا تو رضائن کر دوں گا سستی روٹی نہیں ہے آپ جا کے تندوروں پر دیکھیں تو جہاں مزدور موجود ہیں وہاں سستی روٹی چل رہی ہے آپ دیکھیں تو صحیح سستی روٹی کہیں نہیں ہے میں اگر غریبوں کو فری علاج نہ دلوا سکا تو میرا نام بھی میاں شہباز شریف نہیں ہے تو فری علاج تو ہو فری آیا چلے جناب ادویاد فری مل رہی ہے یہ تو میرا خیال ہے سوالہ صاحب آپ جائے تو صحیح آفیڈنس کے اندر آپ میری بات سنو آپ ان پرابیٹ آفیڈ آفیڈ سے باہر نکلے تو صحیح آپ پنجاب کے دوسرہ آفیڈ آفیڈ میں جائے تو صحیح بھائی میرے آپ جائے تو صحیح نکلے تو صحیح دیکھیں ادویاد مل رہی ہے اچھا میں آپ کو کہتا ہوں اپنے کیمری کو ساتھ لو ٹیم کو ساتھ لو اور اس باجی کو اور میں چلتا ہوں بلکل اگر آپ کو کسی امرجنسی میں لہور میں چھوٹے شہروں کی تو بات ہی نہیں کرتا لہور میں آپ سے کہتا ہوں کسی امرجنسی میں آپ کو دوائی فری مل جائے اور کوئی سستا تندور اس وقت چل رہا ہو چل رہا ہو تو میں ادھر آگے اگر پنجاب کے اندر اصلی عدویات ہوتی ہیں اور فری ہوتی ہیں تو میرے چیم میسٹر کی صحت کا یہ حال ہوتا اب آپ وہ آپ بتائیں سوپنی سوپنی سوپنی